جی اسلام علیکم ایک انتہائی خوشخبری والی بات یہ ہے کہ ہم نے جو گھروں کا انسٹالمنٹ کا پلان شروع کیا ہے اس حوالے سے ایک مائنر سی چینجز ہم نے کیا لوگوں کی بھلائی کے لیے کی ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی ٹوٹل دس پروجیکٹ ہیں یعنی ٹوٹل کنسٹرکشن کے دس پروجیکٹ ہیں جو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ ہم پروجیکٹ ہیں انہی اگلے ایک سے دو بھی انہوں کے اندر شروع کر رہے ہیں اور اس میں تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے لوگوں کو تین کمروں والے گھر پچیس سو کے قریب دینے پچیس سو یونٹس اور چار کمروں والے گھر جو ہیں سولہ سو گھروں کا پلان ہو چکا ہے اور اسی طرح سے ڈبل سٹوری جو ہے آٹھ کمروں والے گھر وہ بارہ سو اور اس کے بعد ہم لانچ کر رہے ہیں ایک کنال والے گھر سوہ کنال والے گھر اور ڈیڑھ کنال والے گھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپارٹمنٹس ہے ٹو روم اپارٹمنٹس تھری روم اپارٹمنٹس اور فور روم اپارٹمنٹس ہوں گے تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ون جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چودہ مہینوں کی انسٹالمنٹ پہ جو ہم گھر آپ کو دے رہے ہیں ٹین کمروں والے گھر سیونٹی ایٹ تھاؤزن ڈالر میں دے رہے ہیں اور یہ اس کا جو پلوٹ سائز ہوگا تقریباً دس مرلے پاکستانی یعنی کہ دو سو گز کا پلوٹ ہوگا اور جس میں سو سکوئر میٹر کورڈ ایریا ہوگا اور اس کی بوکنگ آپ صرف آٹھ ہزار ڈالر سے کروا سکتے ہیں صرف آٹھ ہزار ڈالر سے بوکنگ کروائیں گے چودہ مہینوں کے اندر اندر آپ کو گھر مل جائیں گے اور چودہ ماہ کے اندر ہی آپ اس کی پیمنٹ کلیر کر سکتے ہیں ہماری طرف سے جو سٹینڈر ڈیلیوری ٹائم ہے وہ چھ مہینوں کا ہے لیکن جو بندہ سکسٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کر دے گا اس کو ہم گھر دے دیں گے باقی فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے دے سکتا ہے یہ تین کمروں والا گھر ہے جو چودہ مہینوں کی انسٹالمنٹ میں آپ کو دے رہے ہیں اس کے بعد چار کمروں والا گھر ہے جو نائنٹی ایٹ تھاؤزن ڈالر میں آپ کو دے رہے ہیں اور یہ ایک سو چالیس سکوئر میٹر کورڈ ایریا ہے جبکہ پلوٹ کا سائز بارہ مر لے ہیں اور اس کی بھی بوکنگ آٹھ ہزار ڈالر سے آپ کروا سکتے ہیں اور یہ انسٹالمنٹ پیریٹ جو اس کا ہے فورٹی ٹو منت سامنے کر دیا ہے یعنی چالیس سے بڑھا کر دو مہینوں کا پورا ساڑھے تین سال کا کر دیا تاکہ آپ کی آسانی رہیں بیتالیس مہینوں کا فورٹی ٹو منت کا ہم نے اس کا انسٹالمنٹ پیریٹ کر دیا ہے اب جو بھائی چاہتے ہیں کہ وہ چودہ مہینوں کے انسٹالمنٹ پیریٹ میں ان کو گھر مل جائے گا سیونٹی ایٹ تھاؤزن میں تین کمروں والا جو ہمارا دوسرا پروجیکٹ ہے اس میں چار کمروں والا گھر ہے نائنٹی ایٹ تھاؤزن میں آپ کو ملے گا اور آپ اس کی انسٹالمنٹ بتالیس یعنی ساڑھے تین سال میں بتالیس مہینوں کے اندر دے سکتے ہیں بوکنگ صرف آٹھ ہزار ڈالر سے ہوگی تیسرا پروجیکٹ جو ہے اس میں آپ لے کر آئے ہیں کورڈ ایریا جو ہوگا یہ ایک سو ساٹھ سکوئر میٹر ہوگا تقریباً آپ یہ سمجھ لیں سولہ مرلے کا یہ جو ہے پلوٹ سائز ہے اور چودہ مہینوں کی انسٹالمنٹ پر آپ کو ملے گا ایک لاکھ چھپنجہ ہزار ڈالر کا اس کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ چھانوے ہزار ڈالر کا جو ہے وہ بوکنگ سائز بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کورڈ ایریا ہے وہ زیادہ ہے اس کے بعد ہم لے کر آئے ہیں ایک کنال کے پلوٹ سوہ کنال کے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیڑھ کنال کے جو ایک کنال کا تیار شدہ گھر ہے وہ آپ کو دو لاکھ ڈالر میں مل رہا ہے جو سوہ کنال کا ہے وہ ڈھائی لاکھ ڈالر میں مل رہا ہے اور جو آ جاتا ہے ڈیڑھ کنال کا وہ تین لاکھ ڈالر میں مل رہا ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو پرائسز ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ باکو آزربائیزان کی جو کرنٹ پرائسز ہیں ان سے آل موسٹ بیس سے پچیس پرسنٹ لور پرائس پر آپ کو دیا جا رہا ہے جو لوکل پرائسز ہیں انہی گھروں کی بیس سے پچیس پرسنٹ زیادہ ہے اس لئے ہم آپ کو ایک ایگریمنٹ دیتے ہیں جسے بائے بیک ایگریمنٹ کہا جاتا ہے آپ جب چاہیں اگر آپ کے دل میں ہو کہ آپ کو مہنگا گھر دیا گیا ہے گھٹیا کوالٹی کا گھر دیا گیا ہے تو آپ جب چاہیں گھر کمپنی کو سیل بیک کر سکتے ہیں اور وہ بھی کمپنی دس فیصد منافع سے یعنی آپ کو دس پرسنٹ پروفٹ دے گی اور آپ سے گھر واپس لے لے گی ٹھیک ہے اگر تین سال تک آپ گھر ہولڈ کرتے ہیں تری یورز تک تو آپ ہنڈر پرسنٹ پروفٹ کے ساتھ کمپنی کو سیل بیک کر سکتے ہیں یہ جو سیل بیک ایگریمنٹ ہے یا بائے بیک ایگریمنٹ ہے یہ جب آپ گھر کے مالک بن جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ دوسرا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جب چاہیں گے گھر کمپنی کو سیل بیک کر سکتے ہیں اگر within a year کرتے ہیں تو دس پرسنٹ پروفٹ ہے اگر تین سال کے بعد کرتے ہیں تو سو پرسنٹ پروفٹ ہے ایسے بھائیوں کے لیے جو انویسمنٹ کرتے ہیں رینٹل انکم کے لیے یہ کیپٹل گین کے لیے تو یہ جو بائے بیک ایگریمنٹ ہے یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے دوسری بات کہ ہم آپ کو سکسٹی پرسنٹ جب آپ پورے گھر کی جو پیمنٹ ہے اس کا ادا کر دیتے ہیں تو آپ کو آنرشپ دے دی جاتی ہے ہنڈر پرسنٹ اور آپ کے ساتھ ایک لون ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ باقی جو فورٹی پرسنٹ ہے آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ادا کر سکتے ہیں اگر آپ نے رہنا نہیں ہے تو آپ اس گھر کو قرائے پر دے دیں اور آپ کو قرائے بھی آتا رہے گا اس کی منجمنٹ اگر چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ ہم لیں گے ایٹی پرسنٹ قرائے آپ کو جاتا رہے گا اور اس طرح سے باقی رقم جو ہے چالیس پرسنٹ بنتی ہے وہ آپ اسی چودہ ماہ کے عرصے میں ادا کر سکتے ہیں تو ایک کنال سوا کنال اور ڈیڑھ کنال کی جو کوٹھیاں ہیں یا ویلاز ہیں یہ آپ کو چودہ مہینوں کی انسٹالمنٹ پر مل سکتے ہیں تو اس میں اوورال جو سب سے اہم خبر ہے ایسے بھائیوں کے لیے جن کا بجٹ کم ہے اور جن کو زیادہ ٹائم چاہیے تو ان کے لیے ہم اپارٹمنٹ کا پروجیک شروع کر رہے ہیں دو کمروں والا اپارٹمنٹ ہم دے رہے ہیں سیونٹی ایٹ تھاؤزن میں اس کی بوکنگ صرف آپ دس پرسنٹ سے کر سکتے ہیں لیکن اس کی رقم کی ادائیگی آپ پورے پانچ سال کے عرصے میں یعنی ساٹھ مہینوں کے اندر سکسٹی منٹس میں کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ایسے بھائیوں کے لیے جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور بعد میں وہ اچھی انویسمنٹ کر کے وہاں سے رینٹل لینا چاہتے ہیں یا کیپٹل گین لینا چاہتے ہیں تو پانچ سال میں یہی اپارٹمنٹ منیمم سو سے دیر سو پرسنٹ بھٹ چکا ہوگا تو آپ یہ کر سکتے ہیں دو کمروں والا اپارٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں تین کمروں والا اپارٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں اور چار کمروں والا جو دو کمروں والا اپارٹمنٹ ہے اس کی پرائس ہے سیونٹی ایٹ تھاؤزن ڈالرز اور جو تین کمروں کا اپارٹمنٹ ہے اس کی پرائس ہے نائنٹی ایٹ تھاؤزن ڈالر اور جو چار کمروں کا اپارٹمنٹ ہے اس کی ہے ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر بوکنگ صرف دس پرسنٹ سے ہوگی اور پوزیشن اسی طرح سے آپ کو سکسٹی پرسنٹ مکمل ہونے پر پوزیشن اپارٹمنٹ کا مل جائے گا ٹوٹل رقم جو ہے آپ نے پانچ سال کے عرصے میں بغیر سود کے ادا کرنی ہے سکسٹی منت یعنی ساٹھ مہینوں کے اندر ادا کرنی ہے تو یہ انتہائی خوشحبری والی بات ہے کہ ریل منٹور گروپ ہمیشہ کوشش کرتا ہے اپنے ایسے ساتھیوں کے لیے جو یکمشت ادایگی نہیں کر سکتے اور جن کو بجٹ ہاؤسز چاہیے بغیر سود کے وہ قسطوں پر ہم سے لے سکتے ہیں تو جو لوگ پانچ سال میں ادایگی کا پلان رکھتے ہیں ان کے لیے دو کمروں والا تین کمروں والا اور چار کمروں والے اپارٹمنٹس ہیں اور جو لوگ چودہ مہینوں میں کر سکتے ہیں ادایگی ان کے لیے ہمارے پاس تین کمروں والے ویلاز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چار کمروں والے ویلاز ہیں تو یہ آپ کے پاس دو اپشن ہے اور جو بیتالیس یعنی ساڑھے تین سال کا عرصے میں کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس بھی یہ چھے اپشن موجود ہیں کہ وہ چار کمروں والا گھر لے سکتے ہیں اسی طرح سے وہ آٹھ کمروں والا گھر لے سکتے ہیں یا ایک کنال کا ویلا سوا کنال کا ویلا ڈیڑھ کنال کا ویلا یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں جس میں آپ چودہ مہینوں سے لے کر ساٹھ مہینوں تک قسطوں میں بغیر سود کے ہمارے سے گھر لے سکتے ہیں اور اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں باقو آزربائی جان میں ہمارے سارے پیکجز جو ہوتے ہیں اس میں کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہوتے نمبر ون اس میں کسی قسم کے ہیڈن چارجز نہیں نمبر ٹو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بغیر سود کے ہوتے اس میں کوئی ایکسٹرا آپ کے اوپر فائن یا چارجز نہیں لگتے نمبر تھری آپ نے یہ بات رکھنی ہے کہ یہ اے ٹو زیڈ ہر قسم کی اس میں سروس چارجز شامل ہوتے ہیں آپ کا امیگریشن آپ کے گورنمنٹ کے ٹیکسز آپ کی ڈاکومنٹیشن کی فیس اور اس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے یعنی آپ پیمنٹ پاکستان میں بھی ادا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ جائیں تو آزربائی جان میں بھی ادا کر سکتے ہیں تو لہٰذا پیمنٹ پروسیسنگ سے لے کر ڈاکومنٹیشن سے لے کر آپ کی پروپرٹی ریزیڈنس اور آپ کی فیملی کی پروپرٹی ریزیڈنس یہ سارا اس پیکج کے اندر شامل ہوتا ہے ہمیں صرف آپ سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں یا اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے آپ کے نام پروپرٹی ٹرانسفر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی پروپرٹی ریزیڈنس پروسیس کرتے ہیں ہم گھر دینے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اگر گھر میں کسی قسم کے آپ کو کمپلین ہے گھر کی کالٹی کی حوالے سے یا پرائیس کی حوالے سے تو آپ دس پرسنٹ پروفل لے کر وہ گھر ہمیں واپس کر سکتے ہیں اگر آپ انویسٹر ہیں تو تین سال آپ گھر کو ہولڈ کریں اور تین سال آپ کرایا لیتے رہیں گھر کا اور تین سال کے بعد آپ ہنڈر پرسنٹ پروفل لے کر پروفلہ واپس سیل بیک کر سکتے ہیں تو انویسٹرز کے لیے ایسے لوگوں کے لیے جو فائلیں خریدتے ہیں جو دور دراز پاکستان میں کالونیوں کے اندر سوسائٹیوں کے اندر فائلیں خریدتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین آپشن ہے کہ آپ ہمارے سے اپارٹمنٹ لیں یا گھر لیں اور اس کا سکسٹی پرسنٹ ادائیگی کر کے آپ پوزیشن لے لیں اسے قرائے پر دے دیں اور آپ کو قرائے بھی ملتا رہے اور تیسری آپ ہم سے جو بائے بیک ایگریمنٹ بھی لیں تین سال کے عرصے میں دنیا کی کوئی کمپنی آپ کو یہ ایگریمنٹ نہیں دیتی تین سال کے عرصے میں آپ پروپرٹی کو ہولڈ کریں اس کا قرائے بھی لیں اور تین سال بعد سو پرسنٹ پروفٹ پر آپ ریل مینٹر کو وہ اپنی پروپرٹی سیل بھی کر سکتے ہم اتنی یقین کے ساتھ کیوں کہتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آزربائی جان میں یہ جو باقو ہے اس کی تین سائڈوں پہ سمندر ہے اور باقو کے اندر جو سکسٹی پرسنٹ زمین ہے اس باقو میں نائنٹی پرسنٹ ایسی زمین ہے جو سرکاری ہے یعنی آئل لینڈ ہے بلدیا کی زمین ہے یا ایگری کلچرل لینڈ ہے صرف دس پرسنٹ زمین ایسی ہے باقو کے اندر جو جہاں پہ گھر بن سکتے ہیں اپارٹمنٹ بن سکتے ہیں نائنٹی پرسنٹ زمین جو ہے وہ سرکار کی ملکیت ہے کوئی پروجیکٹ نہیں کر سکتے وہاں سے تیل نکلتا ہے تو اس وجہ سے باقو میں جو فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ پرسنٹ پرائسز ہر سال بھڑ رہی ہیں لینڈ کی اگلے دو تین سال میں زمین آویلیبل نہیں ہوگی ویلاز کے لیے تو اس وجہ سے جو پراپٹی کے ریٹ ہیں بڑی تیزی سے گروہ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو جو گھر دیتے ہیں وہ زمین کے اوپر بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کو خصوصی ملکیت کہا جاتا ہے اور وہ جو لینڈ ہوتی ہے وہ ریزیڈنشل کیٹیگری کی ہے پانچ چھے قسم کی کیٹیگری ہوتی ہے ایگری کلچر کیٹیگری ہوتی ہے سنتی زمین ہوتی ہے فوریس کی لینڈ ہوتی ہے آویل لینڈ ہوتی ہے بلدیا اور اجرا کی زمین ہوتی ہے تو یہ جو ایگری کلچرل لینڈ ہے سنائی زمین ہے یا بلدیا اجرا کی ہے یا آویل لینڈ ہے ان زمینوں پہ گھر نہیں بن سکتے باقو میں پانچ سے چھ لاکھ پانچ سے چھ لاکھ ایسے گھر ہیں جو سرکاری زمینوں پہ بنے ہوئے ہیں جن کو غیر قانونی گھر کہا جاتا ہے یہ گھر جو ہیں یہ لوکل لوگ آپس میں سیل پرچیز کر سکتے ہیں فارنرز یہ گھر نہیں لے سکتے کیونکہ یہ فارم والے گھر ہوتے ہیں کچھ عبادی والے گھر ہیں سٹام والے گھر ہیں تو یہ فارنر نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے جو آنرشپ رائٹس ہیں یا ٹائٹل ڈیڈز ہیں وہ ہے ہی نہیں تو پانچ سے چھ لاکھ ایسے گھر ہیں اس وجہ سے ہم جو گھر بناتے ہیں وہ پروپر ملکیتی زمین ہوتی یعنی لینڈ ٹائٹل ڈیڈ والی ہوتی ہے اور جب اس کے اوپر نقشے کے مطابق گورنمنٹ سے اپروول لے کے گھر بنایا جاتا ہے تو وہ جو لیگل گھر ہوتا ہے جو ٹائٹل والی زمین پہ بنایا جاتا ہے وہ گھر فارنر لے سکتا ہے تو لہٰذا اس وجہ سے کیونکہ وہ لینڈ پہلے ہی محدود ہے صرف دس پرسنٹ ہے تو ہم یوں آپ کو گھر دے رہے ہیں آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کیونکہ باکو کی پرائسز کا آپ کو تو نہیں پتا آپ تو نہیں جانتے کہ زمین کتنی محدود ہے اور باکو میں کس طرح کی ڈاکومنٹیشن ہے اور باکو میں جو گھر ہیں وہ غیر قانونی پانچ سے چھ لاکھ گھر ہیں تو آپ کو ان ساری باتوں کا نہیں پتا ساتھ بائے بیک ایگریمنٹ کرتے ہیں آپ تین سال کے عرصے میں یا جب چاہے یہ گھر ہمیں واپس سیل کر سکتے ہیں تو آپ کی انویسمنٹ کی سیکیورٹی بھی ہو گئی اور آپ کی انویسمنٹ گروہ بھی کر رہی ہے تو ریال مینٹور پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ ہمارے سے کوئی پرڈکٹ لیتے ہیں تو ہم آفٹر سیل بھی آپ کے ساتھ موجود کھڑے ہوئے ہیں ہنڈر پرسنٹ لیگل ایگریمنٹ آپ کو دیتے ہیں تو لہٰذا آپ اگر گھر بک کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ جو پرائسز ہیں یہ ویلڈ ہیں اپریل ہرٹی تک اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پرائسز جو ہے وہ ہمیں چینج کرنا پڑے لہٰذا اگر آپ چودہ مہینوں کی انسٹالمنٹ پر لینا چاہتے ہیں گھر یا بتالیس مہینوں کی انسٹالمنٹ پر لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اب پاکستان میں ڈی اچے فیس سکس میں ڈی اچے کے آفیس کے بلکل ساتھ ہے جو لہور ڈی اچے کا مین آفیس ہے اس کے بلکل ساتھ ہمارا ریل منٹور کا آفیس ہے ڈی اچے لہور میں لہور ائرپورٹ کے بلکل سامنے نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں آپ کو اسکر صاحب کا بھی نمبر دیتا ہوں کلیم اللہ کا بھی جو وہاں پر آفیس میں موجود ہیں اور آپ کو ڈیل کر سکتے ہیں تو اگر آپ پاکستان میں ہیں تو ہمارا آفیس وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے لوگوں سے مل سکتے ہیں اور ڈیل فائنل کر سکتے ہیں اگر آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں تو نیچے میرے دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ علی اکبر سے ڈیریک رابطہ کر سکتے ہیں ریسپونس تھوڑا سا سلو ہے کیونکہ بہت سے میسیز آ رہے ہوتے ہیں سبر کریں ہماری کوشش یہ ہے جو آپ کو کمیٹ کیا گیا ہے لیگل طریقے سے انشاءاللہ کمیٹمنٹ کے مطابق آپ کو ڈیلیور بھی کیا جائے اور یہ جو بہترین پیکج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چودہ ماہ سے لے کر ساٹھ مہینوں کے انسٹالمنٹ پیریٹ تو جو لوگ گھروں میں ٹائٹل ڈیل تو مل جاتی ہے جن کو مائیگریشن کرنی ہے ان کے لئے تو چودہ مہینوں کا بہت اچھا پیکج ہے یا بہتالیس مہینوں کا پیکج ہے جو لوگ صرف انویسمنٹ کر رہے ہیں رینٹل انکم کے لئے یا کیپٹل گین کے لئے ان کے لئے جو ہمارا اپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے پانچ سال والا بغیر سود کے آپ دو کمروں کا اپارٹمنٹ تین کمروں کا اپارٹمنٹ یا چار کمروں کا اپارٹمنٹ بک کر سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیلز ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کی فردر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اسی طرح سے کرتے رہیں گے جہاں تک بات ہے ایریاز کی تو ایریہ باقو کے اندر ہی ہے ہمارے پروجیکٹ ہیں اور باقو بہت بڑا شہر نہیں ہے صرف پچیس تیس لاکھ عبادی والا شہر ہے اور دس کلومیٹر کا اگر آپ سرکمفرنس لے کر ایک دائرہ بنائے تو اسی کے اندر یہ شہر آ جاتا ہے بہت بڑا نہیں ہے تو باقو کے ہی ایریہ ہے محمدلی اس کے ساتھ آ جاتا ہے ترکان اور زیرہ اور حفظان ان چار ایریاز میں ہی آپ کو گھر ملیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو بائی بیک گارنٹی کے ساتھ بھی دے رہے ہیں بہترین لوکیشن پہ بہترین کوالٹی کا بنا ہوا گھر ہوگا اپارٹمنٹ بھی انہی ایریاز میں ہوں گے تو جو بھئی اپارٹمنٹ بک کروانا چاہتے ہیں یا گھر بک کروانا چاہتے ہیں چھوٹا گھر یا بڑا گھر تو نیچے ڈسکرپشن پہ جو ہمارے نمبرز ہیں لاہور آفیس کے اور ادھر کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں جو ہم نے پروجیکٹ آناؤنس کیے ہیں اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا انویسمنٹ کے لیے باقو آزربائی جن دنیا کا بہترین ملک ہے اور اس کے فبائد ہم مختلف ویڈیوز میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر ایک تو ٹرانزٹ ٹریڈ بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے ٹوریزم تیزی سے گروہ کر رہا ہے تیل اور گیس کے سو سال کے زخائر ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک پور امن اور اچھا ملک ہے جہاں پر میڈل ایس بھی انویسمنٹ کر رہا ہے یورپ بھی انویسمنٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چائنہ کی بہت زیادہ انویسمنٹ آ رہی ہے تو جلدی کریں کہیں آپ پیچھے نہ رہ جائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ